حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا علیکہ وآصحابیکہ یا نبی اللہ محترم ناظرین اکرام ہم نے آپ کے روبرو دعا کے مختلف آداب اور مختلف طریقوں کو بیان کیا اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے اب ہم کچھ اور آداب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں امید ہے کہ آپ ان تمام آداب اور طریقوں کو سن کر یاد کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ناظرین اکرام دعا مانگنی کے مختلف آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو اس یقین اور اخلاص سے مانگے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم دعا کریں دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت کے ساتھ کریں اپنی دعاوں کو نام و نمود ریاکاری شرک سے بلکل پاک اور صاف رکھیں جب ہم دعا اس طرح سے کریں گے تو یقین اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا حدیث پاک میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل یقین کا ظرف ہے اور بعض دل بعض کے مشابہ ہیں تو اے لوگو جب تم اللہ سے سوال کرو قبولیت کی یقین کے ساتھ سوال کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل قلب کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے ناظرین اکرام دعا کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کریں گناہ قطع رحم اور موت کی دعا نہ کریں کوئی ایسی چیز کی دعا نہ کریں کہ جس کا کرنا گناہ ہو جس کا کرنا ناجائز و حرام ہو جس کا کرنا صحیح اور درست نہ ہو جب بھی ہم دعا مانگے تو ہماری دعا جائز امور کے تعلق سے ہو ہماری دعا ایسی چیزوں کے بارے میں ہو جو ہمارے لئے شرعی طور پر جائز ہو ناجائز اور حرام چیز کے بارے میں قطعاً قطعاً ہم دعا نہ کریں حضرتِ آنس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے دنیا میں موت کی تمنا یہ مومن کے لئے جائز نہیں کہ مومن دنیا میں رہے اور رہتے رہتے زندگی سے آجز ہو کر موت کی تمنا کرنے لگے موت کی تمنا کرنا یہ دنیا میں مومن کے لئے بلکل درست نہیں ہے اگر کوئی شخص قصدن یا بلا قصد موت کی تمنا کرنا چاہے تو یوں کر سکتا ہے اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر اس طرح سے اگر موت کی تمنا کرنا چاہے تو تمنا کر سکتا ہے ورنہ اپنی زندگی سے عاجزی اپنی زندگی سے مجبوری دیکھا کر موت کی تمنا کرنا ایک مسلمان ایک مومن کے لئے بلکل درست نہیں ہے اور دوسری بات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے اور نہ مرض الموت کے وقت یا قریب المرض کے وقت تو اس کی تمنا کرے کیونکہ تم میں سے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے جب مومن کے عمر زیادہ ہونے سے جب مومن کے عمر زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ عمر ہونے سے خیر میں زیادتی ہوتی ہے اس لیے کبھی موت سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کبھی موت سے گلے لگانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کبھی موت سے موت کی تمنا کرنا نہیں چاہیے ہاں اگر کسی شخص کو اپنے دین میں ہاں اگر کسی شخص کو اپنے دین میں پریشانی ہو اس کا جینا دوبھر ہو جائے تو ایسے شخص موت کی تمنا کر سکتا ہے حضرت امام نووی علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مرض غربت دشمن کا خوف اور دنیا کی مسیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مکروح ہے ہاں اگر کسی شخص کو اپنے دین میں کسی ضرر یا فتنہ کا خوف ہو تو پھر موت کی تمنا میں کوئی کراہت نہیں کیونکہ حدیث کے اندر دنیا کی مسیبت کی وجہ سے موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے ہر اعتبار سے موت کی تمنا کرنے سے منع نہیں کیا گیا دعا کے آداب میں سے ایک آخری آداب میں بیان کرتا ہوں کہ جب دعا مانگے دعا مانگنے والا آدھی رات کو دعا مانگا کریں اور خاص طور پر فرض نماز کے بعد دعا کا خاص احتمام کیا کریں کیونکہ یہ دونوں وقت ایسے وقت ہیں جن دونوں وقتوں کے بارے میں متعدد روایتوں میں ذکر آیا ہے چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ ایو دعا اسمہ قال جوف اللیل الاخر ودبر السلاوات المقتوبار یعنی حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ کس وقت دعا کرنا زیادہ قبول ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا آدھی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد یہ دونوں وقت ایسے وقت ہیں کہ نوقات میں جب بندہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو رب تبارک وطعالہ رات کی دعا کو اور فرض نماز کے بعد کی دعا کو قبول فرماتا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کے مذکرہ آداب کے علاوہ کچھ مزید آداب کا ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک دعا اوقات شریفہ میں دعا کرنا چاہیے مثلا سال میں یوم عرفہ مہنوں میں رمضان شریف کا مہنہ ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کے دن اور اوقات میں سہری دعا کرنا چاہیے یہ مخصوص اوقات کا بھی ذکر روایتوں میں آیا ہے دعا میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علی سلم نے فرمایا ہر رات کو آخری تہائی حصے میں دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے یعنی متوجہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور رب فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں محترم ناظرین امام غزالی نے دوسرا عدب یہ بیان کیا ہے حدیث حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا